مرد کہہ رہا ہے کہ تین طلاقیں نہیں دیں عورت کہہ رہی ہے کہ دیں گواہ کسی کے پاس نہیں ہے دیکھو جب مرد تین طلاقیں دے عورت نے اپنے کانوں سے سنی بلکل اس کو یقین ہے تو عورت کے لیے پھر اس مرد کے ساتھ رہنا حلال نہیں ہے لیکن جب مفتی کے پاس کیس جائے گا تو مفتی سپورٹ مرد کو کرے گا کیونکہ عورت کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے مفتی فتوہ یہ دے گا کہ طلاق نہیں ہوئی ہے کیونکہ جو دینے والا ہے وہ مانی نہیں رہا کہ میں نے دیئے اور اس کے پاس عورت کے پاس گواہ بھی نہیں ہے لیکن مفتی کے اس فتوے کے باوجود بھی اس مرد کے لیے وہ بیوی حلال نہیں ہوگی کیونکہ مفتی عالم الغیب نہیں ہوتا وہ تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرے گا لیکن عورت کو مفتی یہ بتائے گا کہ اگر آپ نے سو فیصد یقین ہے اپنے کانوں سے سنی ہے تو آپ کسی بھی طرح سے اپنی جان چھوڑائیں تو آج کل ایسی عورتوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اگر مرد نے تین طلاقیں دی اور مکر گیا ہے اور واضح لفظوں میں دیوں وہمی نہ بنے عورتیں وہمی بہت بنتی ہیں وہ یوں کہا تھا تو یوں آزاد کے لفظ آج کل بہت استعمال کیا جا رہا ہے ہر دفعہ طلاق کے معنی میں نہیں ہوتا یہ عورتوں کو وہم ہو جاتے ہیں میرے میں نے مجھے کہا آج سے میرا تمہارا تعلق ختم آج سے تم آزاد ہو صاف لفظوں میں کسی نے طلاق دے دی اور آپ نے اپنے کانوں سے سنی بلکل ہوش و حواس میں کوئی وہم بھی نہیں ہے آپ کو تو پھر وہ مرد کمبخت مکر گیا بعد میں تو عورت کے لیے پھر یہ جائز ہے کہ وہ عدالت سے خلا لے لے اس خلا کی شریح حیثیت تو کوئی نہیں ہے لیکن طلاق چونکہ پہلے ہو چکی ہے تو ایک اس کو ایک حکومت کی طرف سے پرمیشن مل جائے گی سمجھنے ہیں نا تو ایسے موقعے پہ ہمیں ایسے عورت کو یہ مشورہ دیتے ہیں